ویلکم ٹو خبری خبری کی وائرل ویڈیوز میں خوش آمدید خبری کے معزیز ناظرین آج کی وائرل ویڈیو میں بات کریں گے امریکن بلوگر سینٹھیا کی سب سے پہلے تو میں سینٹھیا ریشی کا تعارف کروا دوں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے اور کیا سین ہے اس لڑکی کا سین کچھ اس طریقے تھے جب آسیف زرداری پریزیڈنٹ اور یوسف رضا گلانی وزیر آزم اور رحمان ملک وزیر داخلہ تھے اس امریکن لڑکی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے میرے ساتھ یادتے کی جبکہ یوسف رضا گلانی وزیر آزم نے مجھے جنسی طور پر حرانسہ کیا لیکن پپلز پارٹی نے اس امریکن لڑکی کے الزمات ماننے سے انکار کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے آپ خود سوچئے کوئی کیوں مانے گا ایسے الزمات کو امریکی خاتون بلاغار سینثیا ریجی اندینو پپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مہم کی وجہ سے خبروں میں ہیں لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ دراصل انہیں پاکستان کون لیا اور سیاست دانوں تک کیسے پوچھایا گیا اب اس سلسلے میں تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آیا ہے پرویٹر پر خالد مونیر نامی ساری اپنے سوال اٹھایا ہے کہ سینثیا پر سب ہی ہاتھ صاف کر چکے ہیں آج کل کون کر رہا ہے ان کے اس سوال پر ڈاکٹر جمشید خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ قبل سینثیا ڈی ریچی پر بات کی لیکن ان کا نام نہیں لیا وہ آزم سواتی کے قریب تھی جو انہیں پاکستان لے کر آئے اور پپلز پارٹی کے دور حکومت میں اپنی کابینہ سے متعارف کروایا اور مقدوم شہاب الدین جو کہ پپلز پارٹی کے رکن تھے انہوں نے سینثیا ریچی کی وزیر آزم تک کرسا ہی کروائی